بہت ہی کم وقت میں بننے والی ریسپی کوفتہ کری کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے ویڈیو کو دیکھیں گا لائے تک ویڈیو پسند آتی ہے تو فیملی میں فرنس میں شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو فٹا فٹا سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم ویلکم بائک ٹو مائی چینل سارا تکیچین تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوفتہ کری کی ریسپی تو دیکھیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی کے قریب یہاں پر مٹن لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسے آپ کو پہلے کاٹ لینا ہے اس کے بعد آپ کو اسے دو سے چار پانی میں اچھے سے واش کر لینا ہے یہاں پر لے لیا ہے میں نے میکسی کا جار سارے گوشت کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے اچھے سے پیس لینا ہے تو پیسنے میں کیا ہے نا کہ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس میں ساتھی ساتھ یہاں پر میں نے تین سے چار جو ہے نا ہری مرچ لے لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ لیجئے گا ہری مرچ کو اگر ہم لوگ کٹنگ کر کے ڈالیں گے تو کیا ہے نا کہ کھانے میں موں میں آتا ہے اگر بچھوٹے بچے ہیں تو ان کے لئے بڑی دقت ہو جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ پیس کر کے اس میں ڈال دیں گے تو ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آئے گا اور کسی کے بھی ہری مرچ جو ہے وہ موں میں نہیں آئے گی تو سارا گوشت جو ہے وہ بلکل اچھے سے پیسا چکا ہے اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے گوشت کو پیسنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے بلکل تین سے چار منٹ میں یہ ایزلی پیسا جاتا ہے تو زیادہ دیر تک آپ کو گوشت کو نہیں پیسنا ہے بلکل میدہ جیسا نہیں کرنا ہے تھوڑا جو ہے نا دردرہ ٹائپ کا ہی رکھنا ہے اس سے کیا ہے جو کوفتہ ہے وہ آپ کو بلکل پورفٹ بنے گا ایک دم جوسی بنے گا اور ساتھی ساتھ یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں پھٹے گا نہیں تو اس طریقے سے آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے کوفتہ کری بنانا اور منٹوں میں یہ جو بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو سب سے ضروری ہے یہاں پر کب پروسس جو گوشت کو پیس کر کے رکھیں گے اس میں کون کون سے مسالے جائیں گے تو ایک بھی مسالہ جو ہے وہ آپ کو اسکیپ نہیں کرنا ہے جتنے مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں سارے مسالوں کو آپ اس میں ڈالیے اچھے سے مکس کیجئے اس طریقے سے بنایے ایک بھی کوفتہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلا مسالہ جو ہے وہ اس میں جائے گا ادرک لہزن کا پیسٹ یہاں پر میں نے ادرک اور لہزن اور پیاس کو ایک ساتھ ہی جار میں ڈال کر کے پیسٹ لیا تھا اس سے آسانی ہوتی ہے بنانے میں تو آپ کو لے لینا ہے دو چمچ کے قریب لہزن کا پیسٹ چار چمچ پیاس کا پیسٹ اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ تو یہ سارے مسالے میں ایک ساتھ ہی ڈال رہی ہوں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ون ٹیبل اسپون کے قریب ریڈ چیلی پاورڈر اور اس میں میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی اسپون کے قریب حلدی پاورڈر ٹھیک ہے تو حلدی پاورڈر کی جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی کم ہوگی اس میں ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قارڈنگ لے لیجئے گا ساتھی ساتھ اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے جو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قارڈنگ لے لیجئے گا جتنا آپ کفتہ بنا رہے ہیں اسی کے حساب سے اس میں نمک لے لیجئے گا اور اس میں کون کون سی چیزیں جائیں گی گائز تو ویڈیو کو اسکیپ کیے بنا تک لاش تک دیکھئے گا یہاں پر میں نے لے لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ لے لیا ہے ون ٹیبل اسپون تو گرم مسالہ کی کی کونٹیٹی میں جیادہ رہے گی کیوں کہ یہ مٹن ہے اس وجہ کر اور اس میں ہم ڈال دیں گے بلایک پیپر پاورڈر ون ٹیسپون اور زیرا پاورڈر ون ٹیسپون ٹھیک ہے تو یہاں پر بلایک پیپر کونٹیٹی پاورڈر کا ڈال دیا ہے ون ٹیسپون تو ان سب کو ہمیں اچھے سے میکس کردینا ہے میکس کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے جو دھنیا پتی ہوتی ہے اسے آپ کو واش کر کے چاپ کر کے رکھ لینا ہے یہاں پر گوشت میں دھنیا پتی کی جو کانٹریٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اس طریقے سے جتنا زیادہ آپ اس میں دھنیا پتی ایٹ کریں گے اس میں اتنی اچھی خوشبو آئے گی اور ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ لا جواب آئے گا جو بھی کھائے گا نا وہ ضرور سے پوچھے گا کہ آپ نے اسے کیسے بنایا تو یہاں پر دیکھیں میں نے دھنیا پتی کو اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر سب سے زیادہ انپورنٹ چیز ہے ساتھو جو چنا کا بھونا ہوا ساتھو ہوتا ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے ہر جگہ تو یہاں پر ساتھو جو ہے وہ آپ کو اگر ہاف کے جی گوشت ہے تو وہاں پر آپ کو آدھی کٹوری کے قریب یہاں پر ساتھو لے لینا ہے تو کوئی بھی چھوٹی کٹوری ہو یا چمچ اگر ناپ کے لیں گے تو آپ چھے چمچ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اور اسے آپ کو ساری چیزوں کو یہاں پر ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کا جو پروسس ہے وہ اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہے تاکہ مٹن میں جتنے بھی مسالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے دھنیا پتی جو ہے وہ مکس ہو جائے چاہے تو یہاں پر آپ پیاز کو پیاز کا پیسٹ ڈالنے کے بجے آپ پیاز کو کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو بلکل چھوٹے چھوٹا کٹ کر کے ڈالیے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ پیاز کو پیسٹ کر کے ہی ڈال دیں گے تاکہ آپ کی جو کوفتے ہیں وہ اس میں کریک نہ آئے اور کوفتے جو ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ایک بھی کوفتہ جو ہے وہ بننے کے بعد نہیں ٹوٹے گا یہ میرا چیلنج ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو دیکھیں سارے مسالوں کو ہم نے اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد کیا ہے نا کہ آپ کو تھوڑا سا پہلے ہاتھ میں آئل لے لینا ہے کوئی بھی تیل لیجے چاہے ریفین لیجے یا سرسو کا تیل لیجے اور اس طریقے سے بس گول گول جو ہے آپ کو اس طریقے سے بناتے چلے جانا ہے تو یہ جو ہے نا پورفیکٹ جو ہے ایک ہی شیپ میں آپ کو بنانا ہے تو جھٹ پٹ سے یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کو ہاتھوں میں اگر ہلکا سا آئل لے لیں گے تو یہ جو مٹن ہے ہمارا پیسا ہوا وہ بلکل بھی ہاتھ میں چپکے گا نہیں تو اس طریقے سے میں نے سارے کوفتے کو بنا کر ریڈی کر لیا گا اس تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑھائی میں چار سے پانچ چمچ کے قریب سرسو کا تیل کو ایٹ کر دیا ہے اور سرسو کا تیل جیسے ہی آپ کا گرم ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے جتنے بھی کوفتے بنایا ہے وہ سارے کے سارے ایک بار میں ہی میں نے ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بھی کوفتہ جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں میرا کیونکہ یہ جو میرا بنانے کا طریقہ ہے یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے اور اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے اپنے کوفتے تو بہت ہی زیادہ مزدار بھی بنیں گے اور بلکل کم وقت میں بنیں گے آپ کو ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا اور جھنجھٹ بھی نہیں ایسے بنانا تو دیکھیں میں نے یہاں پر پوری کڑھائی کو بھر دیا ہے کوفتوں میں اچھے سے کوفتے جو ہے ایک دوسرے سے سٹھ چکے ہیں لیکن آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے آپ کا کوفتہ نہیں ٹوٹے گا اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر گیس کا فلیم آپ کو فل رکھنا ہے اس کو کور نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز سے آپ کو ڈھاکنا نہیں ہے بس اس طریقے سے کڑھائی کو گھما دینا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ سب طرف اچھے سے لگ جائے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر لگ بک 6 سے 7 منٹ تک بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے ایک بھی کوفتہ چمچ کو لگانا ہی نہیں ہے کڑھائی میں تو اگر آپ 5 سے 6 منٹ کے لئے سے چھوڑ دیں گے اچھے سے فل فلیم میں تو جتنی بھی کوفتے ہیں وہ بینہ کور کیے ہی پکیں گے تو اس طریقے سے جب آپ 5 سے 6 منٹ کے بعد اگر آپ اس طریقے سے پلٹیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کی ایک بھی کوفتہ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے تو اس طریقے سے آپ فٹا فٹ اسے پلٹ لیجئے پلٹنے کے بعد پھر سے آپ کو صرف 2 سے 3 منٹ کے لئے سے پھر سے فل فلیم میں ہی آپ کو کوک کرنا ہے تاکہ اس کا جو اوپر والا جو پرت ہے اس میں اچھا سا کلر آجائے تو اس کے بعد جب یہ اوپر میں کلر آجائے گا تب آپ کو یہاں پر گیس کا فلیم جو ہے لو کر دینا تو یہاں پر میں نے گیس کا فلیم جو ہے وہ لو کر دیا ہے دیمی آج میں اب یہ کوفتے جو ہے وہ فرائے ہوگے اس سے کیا ہے کہ اوپر کا جو لیئر ہے پہلے پک جاتا ہے تو کوفتہ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے کریک نہیں آتی ہے اور دھیمی آج میں جب آپ اسے فرائے کریں گے لاسٹ میں تو یہ اندر تک ایک دم اچھے سے پک جائے گا اور بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا اور اسے آپ کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈھاکنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس طریقے سے آپ چلاتے جائیے اب یہ کوفتہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی نہیں ٹوٹا ہے تو یہ بلکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے ایک دم اچھے سے گولڈن کلر اس میں آ چکا ہے تو بس اتنا ہی ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اس کے بعد اسے ہم نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے نکالنے کے لئے یہاں پر میں نے دوسری چمچ کا استعمال کیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا بہت ہی کم وقت میں اگر آپ کی گھر میں کوئی گسٹ آ چکا ہے تو اگر آپ کو بنانا ہے کوفتہ تو آپ فوراں سے بنا سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور بنانے میں کوئی بھی محنت نہیں ہے تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو میری یہ ککنگ کیسی لگی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ جو ہے نا ڈش بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس طریقے سے ضرور سے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی کم وقت میں یہ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں اس کی گریوی کس طریقے سے بنانا ہے تو اسی کڑھائی میں جو یہ آئل بچا ہوا ہے تو اسی کا استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر دو سے تین چمچ اگر آئل آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ ڈال دیجئے تو یہاں پر میرے پاس اتنا کوفتہ ہے اس حساب سے یہاں پر میری لے تیل کم ہے تو یہاں پر میں نے تری ٹیبل سپون کے قریب ریفائن نہیں سرسو کا تیل جو ہے وہ لے لیا ہے اور یہاں پر اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے آپ کو لے لینا ہے تھوڑا سا میتھی کا دانا اگر آپ کی گھر میں میتھی کا دانا نہیں ہے تو پچھ بھوڑن ہو تو وہ لے لینا تو یہاں پر میں نے کچھ میتھی کے دانے لے لیے ہیں وہ ڈال دیں گے اور یہ جب تھوڑا سا چٹک جائے تب اس میں مسالے ڈال دیں گے تو مسالوں میں میں نے لے لیا ہے ادرک لہسن اور پیاس کا پیسٹ جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں نے مکسی میں ایک ساتھ ہی اسے پیسٹ لیا ہے تاکہ ککنگ کرنے میں آسانی ہو اور یہ گھنٹوں کا کام جو ہے وہ منٹوں میں ہو جائے تو الگ الگ سے میں کسی بھی چیز میں پیستی نہیں ہوں اکثر میں ایسی ہی کرتی ہوں کہ جب کبھی بھی مجھے ادرک اور لہسن کا پیسٹ چاریے ہوتا ہے تو ساتھ میں میں نے ایک پیاس کو بھی ڈال دینا ہے تاکہ یہ گریوی جو ہے اچھی بنے تیسٹ فل بنے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تیل گرم ہو چکا ہے اور میتھی دانا جو ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے جب یہ گرم ہو جائے گا تب ہی آپ سارے مسالے اس میں ڈالیے گا ورنہ تیل جو ہے وہ کچھا کچھا سا لگے گا تو چلی تیل یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمیں ڈال دینا ہے یہ پیسا ہوا پیسٹ اس میں میں نے ادرک لے لیا تھا لہسن لے لیا تھا ایک بڑا سائز کا پیاس میں نے لیا ہے دو پوٹ کے قریب لہسن لے لیا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا ایک انچ سے بھی چھوٹا وہ ادرک کا لے لیا ہے تو یہ سارے مسالوں کو اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اب اس میں کچھ ڈرائے مسالے بھی جائیں گے تو جو مسالے میں نے کوفتے میں ڈالے ہیں بس وہی مسالے اس میں ڈالنا ہے بس آپ ٹیسٹ کا دھیان رکھئے گا جتنے آپ کو گریوی بنانا ہے اسے ساپ سے ڈال لیجئے گا تو بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اور بنانے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے تو اس طرقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا کفتہ بنانے کا اور ساتھیں ساتھ دنیا کے کون سے کونے سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں اپنا نام شہر کا نام ضرور سے ڈالیے گا تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے کہ میری ویڈیو کہاں کہاں تک چل رہی ہے اور لوگ اسے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور میں بھی آپ کو تینکیو بول سکوں تو جب یہ مسالہ ہمارا تو اڑا ساتھ کلر چینج ہو جائے گا تب اس میں ڈرائے مسالے بھی چلے جائیں گے تو ڈرائے مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک، مرچی پورڈر، ہلدی پورڈر، زیرا پورڈر یہاں پر زیرا پورڈر ہے یہاں پر بلیک پیپر پورڈر ہے اور گرم مسالہ ہے ٹھیک ہے تو ہلدی کی کونٹیٹی جو ہے یہاں پر بھی میں نے کم رکھی ہے اور باقی سارے مسالے جو ہے وہ ٹیسٹ کے کارڈنگ جائیں گے نمک کا خیال رکھے گا کیونکہ نمک جو ہے وہ آپ کا کفتے میں بھی ہے اور یہ میں نے صرف گریوی کے حساب سے نمک کو ڈال دیا ہے تو بس اسے آپ کو اچھے سے چلا لینا ہے دھیمی آج میں مسالوں کو بھونجنا ہے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آجائے تو اس طریقے سے سارے مسالوں کو ہم لوگ بھون لیں گے تو یہاں پر دیکھیں مسالوں میں کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ مسالے کو بھونج رہے ہیں تو کبھی بھی فل فلم میں نہیں بھونجے گا ورنہ مسالہ جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے اور تلے میں جل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر تیل جو ہے سائٹ سائٹ سے چھوڑ رہا ہے تب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لے لیا ہے تو ٹیسٹ کو باریک کٹ کر لیا ہے تاکہ ٹیسٹ جلدی سے گل جائے اور ٹیسٹ زرور سے ڈالیے گا اس میں بہت ضروری ہے ٹیسٹ سے گریوی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کو ڈالنے کے بعد اسے ڈھاگ دیا ہے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ فٹا فٹ سے گل جائے اور ہماری جو گریوی ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں ڈھکن ہٹا کے دکھا رہی ہوں ٹیسٹ جو ہے وہ میرا بلکل اچھے سے گل چکا ہے اگر ذرا سا کھڑا کھڑا بھی ہے تو اس طریقے سے آپ سپون کے ہلپسے سے دبا دیجئے یہ ازلی جو ہے نا ایک دم گل جائے گا گریوی میں اچھے سے میکس ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر پانی کی کانٹرٹی اپنے حساب سے رکھنی ہے جتنا گڑھا آپ کو گریوی رکھنا ہے اس حساب سے پانی ڈالیے گا اکثر کفتہ کری میں بہت زیادہ پتلا جو گریوی ہوتا ہے وہ نہیں اچھا لگتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک اچھا لگتا ہے تو یہاں پر جو میں نے گریوی بنائی ہے وہ بلکل میڈیم ٹائپ کی ہے نہ بہت زیادہ گھڑا ہے اور نہ ہی ایک دم پتلا ہے تو بس ٹیماتر کو ڈالنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر صرف دو سے تین منٹ کے لیے گیس کو پورا فل فلیم میں کر کر کے اچھے سے بھونج لینا ہے تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب پانی ڈالنے کے بعد جو کفتہ ہمارا ہے جو بن کر ریڈی ہو چکا تھا وہ اب اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے تو ایک بھی کفتہ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں اس میں کفتے کو اس میں ڈال رہی ہوں تو پورا کفتہ جو ہے میں نے اس میں نہیں ڈالنا ہے کچھ فرائے کے لیے بھی رکھ دیا ہے کہ بعد میں اسے میں یوز کر سکوں تو یہاں پر دیکھیں گریوی میں نے اتنے سارے کفتے ڈال دی ہیں تو ڈالنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر اسے کوک کرنا کیلئے صرف پانچ منٹ کے لیے آپ کو ڈھکن ڈھاک دینا ہے تاکہ جو کفتہ ہے وہ بلکل اچھے سے اس کے اندر اس کی گریوی جو ہے ایک دم چلی جائے اور یہ بلکل جوسی جوسی سا ہو جائے تو دیکھیں یہ بلکل ایک دم پورفیکٹ تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کے اوپر سے دھنیا پتی سے گارنیشن کیجئے اور انجوائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ تو اس طرح سے ضرور سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو میری یہ کفتہ کری کیسی لگی تو آئی ہو کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی تو جب آپ دھنیا پتی ضرور سے ڈالیے گا دھنیا پتی ڈالنے سے کیا ہے اس میں بہت اچھی سی خوشبو آئے گی تو اس طرح سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو میری یہ کفتہ کری کیسی لگی تو پھر ملوں گی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے دیجئے مجھے اجازت دیکھیں سو مچ واشنگ میرے ویڈیو ٹیک وٹ کیر بائی اللہ حافظ